اسلام علیکم دوستو اپنی بی بی کو غلط سمجھتا تھا لیکن جب سچائی سامنے آئی تو سوہر سرمندہ ہو گیا دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دین کی باتیں کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ویل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہیں آسانی کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو میاں بی بی آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر بات پر ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا گھر جنت بن جاتا ہے وہیں اگر میاں بی بی کے بیچ میں بھروسہ نہ ہو اور وہ ایک دوسرے پر سک کرتے ہوں تو ایسے میاں بی بی کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور دونوں کی زندگی خراب ہونے لگتی ہے اس لیے میاں بی بی کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کو اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے اس لیے دونوں کو یہ سوچ کر ساتھ میں رہنا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں چاہے جندگی میں جو بھی ہو جائے چاہے کتنی بھی دکھ اور مصیبت آ جائے ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جو لوگ یہ سوچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کی زندگی خوشحال گزرتی ہے مگر زیادہ تر ماملوں میں دیکھا جاتا ہے کی میاں بی بی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر سک کرنے لگ جاتے ہیں جس کی بجا سے اکثر میاں بی بی میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور نووت طلاق تک پہنچ جاتی ہے کچھ ماملوں میں ایک دوسرے سکس کے چلتے ایک دوسرے کی جان تک چلی جاتی ہے اس لیے یاد رکھیں کہ سک کرنا بہت ہی خطرناک چیز ہے جب تک کسی بات کی پوری تصدیق نہ ہو جائے تو اس بات پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دوستوں آج کا یہ باقیہ لخنو کے علاقے کا بتایا جاتا ہے یہاں پر مستاق نام کا ایک لڑکا اپنی بی بی اور بوڑھی ماں کے ساتھ قرائے کے مکان میں رہتا تھا اس کو کسی بات کو لے کر اپنی بی بی پر سک ہو گیا تھا یعنی کی لگنے لگا تھا کہ اس کی بی بی اس سے محبت نہیں کرتی ہے بلکہ اسے چھوڑ کر اس کی بی بی کسی دوسرے انسان سے محبت کرنے لگی ہے اور اسی وجہ کے چلتے اس نے اپنے گھر میں کیمرہ لگا دیا اس کے بعد اس نے کیمرے میں جو دیکھا وہ دیکھ کر مستاق کے ہوس اڑ گئے دراصل دوستو ہوا کچھ یوں کی ایک رات مستاق اپنے بستر پر سویا تھا اس کو نیند نہیں آ رہی تھی اچانک اس نے دیکھا کہ آدھی رات کو اس کی بی بی اپنے بستر سے دھیرے سے اٹھی اور اپنا موبائل اٹھایا اور چپ چاپ دھیرے سے کمرے سے باہر چلی گئی یہ دیکھ کر مستاق کے ہوس اڑ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کو میری بی بی کہاں گئی ہے یہ کس سے بات کرنے کے لیے گئی ہوگی مستاق اس بات کو لے کر بہت بے چین ہو گیا اس کی نیند اڑ گئی وہ اپنی بی بی کے بارے میں پتہ نہیں اپنے دماغ میں کیا کیا سوچنے لگا اس کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کی بی بی چپ چاپ دھیرے سے کمرے میں آئی اور آ کر سو گئی مستاق نے دیکھا کہ اس کی بی بی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت تھی اور وہ آ کر چپ چاپ سونے لگی مستاق کہتا ہے کہ مجھے اس بات کو لے کر پوری رات نیند نہیں آئی میرے جہن میں ایک سک کا کیڑا پیدا ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ میری بی بی کو سائد کسی اور سے پیار ہو گیا ہے اور وہ اس وقت اس سے بات کرنے لگ گئی ہوگی مگر میں نے سبر کیا اور اس بات کو لے کر بی بی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا اس کے بعد دوسری رات آئی تو میں نے بی بی کو دیکھنے کی نیت سے پھر نہیں سویا میں نے دیکھا کہ دوسری رات بھی میری بی بی نے بیسا ہی کیا وہ چپکے سے آدھی رات کو اپنے وستر سے اٹھی اور اپنا موبائل اٹھایا اور چپ چاپ باہر چلی گئی مستاق کہتا ہے کہ میرا سک یقین میں بدل چکا تھا مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری بی بی اس وقت کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے مگر پھر بھی میں نے اس کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا یعنی میں نے اس بارے میں اس سے کوئی بھی بات چیت نہیں کی اس کے بعد تیسری رات آئی میں نے اپنی بی بی کو رنگے ہاتھ پکڑنے کی نیت سے اپنی بی بی کے موبائل میں اس کی سم نکال کر اپنی سم ڈال دی پھر آدھی رات ہوئی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور چپ چاپ باہر چلی گئی اور پھر پندرہ سے بیس منٹ کے بعد وہ پھر سے دھیرے دھیرے باپس آگئی اور آ کر سونے لگی کچھ دیر بعد میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور میں دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران رہ گیا کہ موبائل میں ایک بھی نمبر ڈائل نہیں کیا تھا یہ دیکھ کر اب میرا سخ ایک دم پکا ہو گیا کہ میری بی بی کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے اور اس نمبر کو میں نہ دیکھ لوں اس بجہ سے میری بی بی نمبر ڈلیٹ کر دیتی ہے اب مستق کہتا ہے کہ میں بہت بے چین ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ میں اپنی بی بی کو رنگے ہاتھ کیسے پکڑوں کیسے پتا کروں کہ میری بی بی کیا کرتی ہے میں یہ سوچ ہی رہا تھا میرے جہن میں آیا کیوں نہ میں گھر میں کیمرہ لگا دوں تاکہ میں اپنی بی بی کی حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں دوستوں اس کے بعد مستق کہتا ہے اگلے دن جب صبح میں اٹھا اور بہانے سے اپنی بی بی کو وہ کسی رشتے دار کے گھر لے گیا اور اسے بہی پر چھوڑ کر گھر میں کیمرہ لگانے کے لیے اور اسے بہی پر چھوڑ کر گھر میں کیمرہ لگوانے کے لیے آ گیا کیمرے لگنے کے بعد میں اپنی بی بی کو باپس لے آیا اور سوچنے لگا کہ میری بی 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 گھر میں جو بھی حرکت کرے گی اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں اب گھر میں چھپے ہوئے کیمرے لگے ہوئے تھے مگر گھر میں رہنے والی بڑھی ماں اور اس کی بی بی کو ذرا بھی بھنک نہیں لگی اگلے دن مستاق اپنے آفیس چلا گیا اور بہاں پر بیٹھ کر اپنی بی بی کی حرکتوں کو دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ اس کے جانے کے فوراں بعد اس کی بی بی پورے گھر کی صفائی کرتی ہے گھر میں خانہ بناتی ہے اور بارہ بجے کے آس پاس وہ خانہ لے کر اس کی ماں کے پاس جاتی ہے اس کے سامنے وہ خانہ رکھ دیتی ہے مگر وہ جادہ بوڑھی ہونے کی بجہ سے خانہ صحیح طرح سے نہیں کھا پا رہی تھی یہ دیکھ کر اس کی بی بی نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے خانہ اسے خلاتی ہے یہ سب مستاق اپنی موبائل میں دیکھ رہا تھا یہ دیکھ کر مستاق کی آنکھوں میں آسو آ گئے اس کی بی بی اس معاملے میں کتنی اچھی ہے کہ وہ اپنی بوڑھی ساز کی خدمت کر رہی ہے پھر دوسری طرف جب رات ہونے لگی تو اس کے دماغ میں وہ بات یاد آنے لگی کہ میری بی بی آدھی رات کو کس سے بات کرتی ہے وہ اپنی بی بی کو یہ سوچ کر گصہ کرنے لگا اس کے اوپر اسے چڑھ آنے لگی اس کے بعد دوستوں مستاق سام کو اپنے گھر آیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آج رات کو اس کی بی بی کس سے بات کرتی ہے باہر جا کر وہ کیا کیا کرتی ہے ایسے ہی سوچتے سوچتے رات کا وقت بھی آ گیا رات کو دونوں میاں بی بی اپنے کمرے میں بستر پر سو گئے مگر مستاق کو کہاں نیند آنے والی تھی وہ تو بس آدھی رات کا انتظار کر رہا تھا اس کے بعد آدھی رات ہوئی اس نے دیکھا کہ اس کی بی بی چپ چاپ دھیرے سے اٹھی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی اس کے باہر جاتے ہی مستاق نے اپنا موبائل اٹھایا اور بی بی کی حرکتوں کو کمرے میں دیکھنے لگا یعنی کی کمرے میں جو کچھ دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے ہوس اڑ گئے اس کے پیروں کے نیچے سے جمین خسک گئی میری بی بی کو دیکھ کر میرا دل جور جور سے دھڑکنے لگا مستاق نے کہا جب میں نے کمرہ آن کیا اور دیکھا کہ میری بی بی پاس والے کمرے میں گئی اور جا کر اس نے اپنے موبائل کی ٹورچ آن کی اور کمرے کے اندر جا نماز بچھا کر اس پر بیٹھ گئی موبائل کی چھوٹی سی لائٹ جلا کر اس کو اپنے پاس میں رکھ لیا موبائل کی چھوٹی سی لائٹ جلا کر اس کو اپنے پاس میں رکھ لیا اور نیت باندھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگی دعا مانگنے کے بعد اس نے قرآن کھولا اس کی تلاوت کرنے لگی کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رونے لگا اور مجھے اپنے آپ پر بہت زیادہ پستاوہ ہو رہا تھا کہ جس بی بی پر میں سک کر رہا تھا جس بی بی کو میں غلط سمجھ رہا تھا اس کے اس کام کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا اور میں اپنی بی بی پر فقر کرنے لگا دوستوں مستاق اسی رات اٹھ کر اس نے سارے کیمرے نکالے اور ان کو گھر سے ہٹا دیے دوستوں اس باقیہ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ سادی صدا لوگ میاں بی بی اپنے رشتے میں کبھی بھی سک نہ لائیں اور سوہر بھی اپنی بی بی کے وغیر کسی تحقیقات کے اس پر سک نہ کریں تو پیارے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پیارے دوستوں امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ ازاریہ ہے اور اس کا عذر اللہ تبارک وطالہ دے گا اور اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ اور ہاں دوستوں آپ لوگوں سے دلی گجارس ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ دعاوں کی گجارس اللہ حافظ